بڑی سیاسی جماعتوں نے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے عام انتخابات دوہزار چوبیس کے ٹکٹو کی تقسیم میں خواتین کو نظر انداز کیا سنپی حقوق کے لیے کام کرنے والی غیر سرکاری تنظیم عورت فاؤنڈیشن کے ذریعے کیے گئے تنصیح سے معلوم ہوا ہے کہ ایمکیم نے خواتین امیدواروں کو کل ٹکٹو میں سے 9.6 پی ایم ایل نے 7.8 پی پی نے 4.5 جماعت اسلامی نے 4.4 فیصد عوامی نیشنل پارٹی نے 3.3 فیصد تحریک لبیک نے 0.9 فیصد کل نشستوں میں سے خواتین کو ٹکٹ جاری کیے ایمکیم نے پنجاب اسمبلی کے کل 12 نشستوں میں سے ایک بھی خواتین امیدوار کو ٹکٹ نہیں دیا جبکہ پی ایم ایل نے کل 274 میں سے چار ٹکٹ جاری کیے پی پی نے کل 214 میں سے 12 جماعت اسلامی نے 268 میں سے 7 اے این پی نے کل 2 میں سے ایک ٹی ایل پی نے کل 288 میں سے ایک پی ایم ایل نے کل 214 ٹکٹوں میں سے 14 ٹکٹیں اور جے یو آئی ایف نے کل 114 ٹکٹوں میں سے 60 ٹکٹیں جاری کی سند اسمبلی کے لیے ایمکیم نے کل 46 میں سے چار پی ایم ایل نے کل 43 میں سے ساتھ پی پی نے کل 130 میں سے ساتھ جماعت اسلامی نے کل 58 میں سے چھے اے این پی نے کل 28 میں سے صفر ٹی ایل پی نے کل 114 میں سے تین جے یو آئی نے کل 77 میں سے نو اور جے یو آئی ایف نے کل 51 میں سے آٹھ خواتین امیدوار کو ٹکٹ جاری کیے بلوچستان صوبائی اسمبلی کے لیے ایمکیم جے یو آئی ایف اور اے این پی نے بلا ترتیب تین 45 اور 11 ٹکٹوں میں سے خواتین امیدوار کو ٹکٹ جاری نہیں کیا جبکہ اس حوالے سے عورت فاؤنڈیشن نے شیف الیکشن کمیشنر کو خط لکھ کر شکایت درج کروائی ہے کہ قومی اسمبلی کے نشستوں کے لیے متعدد بڑی جماعت خواتین کو جرنل نشستوں پر 5 فیصد ٹکٹ دینے میں ناکام رہی ہے خط کے مطابق اگر جماعت پانچ فیصد ٹکٹ خواتین کو نہیں دیتی تو وہ انتخابی نشان کے لیے اہل نہیں رہتی ہیں